دوستو مفتی سلمان ازہری مفتی سلمان ازہری جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ گجرات سے ایٹی ایسٹر ان کو گرفتار کر لیا ہے کس لیے گرفتار کیا ہے کہ جونہ گڑھ میں تیس جنوری کو ایک بھاشاں دے رہتے ہیں جس کے اندر وہ صرف جو بات کر رہے ہیں وہ فلسطین کے بارے ہیں صرف فلسطین کے بارے ہیں بات کر رہے ہیں وہاں اس کو سن کر آپ تو کہیں نہیں لگے گا کہ ہندو مسلم یا بھارت کے لیے کوئی غلط بات کہہ رہے ہیں اس کے آخر کے شہر میں تو پیتیس اور تیس سیکنڈ کے اس ویڈیو کو گودی میڈیا نے نکال کر اس پر ڈال دیا ہے اپنی نیوز میں اور اس کو ادھر 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 بول پور کا اتنا وائرل کر دیا ہے جس کے وجہ سے لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ ہاں یہ بات انہوں نے کہی ہے تو یہ سید گودی میڈیا کا کارنامہ ہے اور کسی کا نہیں جو کسی کے بھی سپیچ کے ورڈز کو ادھر ادھر کر کے اور غلط بات کو سامنے لاکر رکھ دیتا ہے دنیا کے سامنے تو اس لئے ان کی گرفتاری جو ہے غلط ہے انہوں نے کوئی بات ایسی نہیں کہی ہے مفتی سلمان اظہری نے تو میں ایک چھوٹا سا ویڈیو لے کر آئے ہوں اشک کمار پانٹی جی کا تو آپ اس ویڈیو کو دیکھئے شکریہ مفتی سلمان اظہری کون ہے آج کے پہلے میں نہیں جانتا تھا بہت سارے دیش بل میں مفتی ہیں مولوی ہیں ہوتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ بتایا یہ جا رہا ہے میں نے وہ پورا ویڈیو سنا بتایا یہ جا رہا ہے کہ جونہ گھر میں 31 جنوری کو انہوں نے کوئی بھاشر دیا اس بھاشر کو سنتے ہوئے ساف ساف سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کہیں ہندو کا نام نہیں لے رہے ہیں کہیں بھارت کا نام نہیں لے رہے ہیں فلسطین کے متعلق وہ بات کر رہے ہیں اور فلسطین کے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے آخر میں ایک شیر پڑھا اب ٹرانگ جو کرتے ہیں ہمارا پورا سوشل میڈیا جو کرتا ہے جس طرح سے عمر خالد کو فسائے گیا اور بھی بہت سارے لوگوں کو فسائے گیا ان کے پورے بھاشر سے 30-35 سیکنڈ کا وہ حصہ آخری والا نکال لیا گیا اور یہ پرچارت کیا گیا کہ مفتی صاحب نے یہ جو کچھ کہا ہے وہ ہندووں کو کہا ہے یا بھارت کو کہا ہے یا بھارتی جنتہ پارٹی کو کہا ہے تماشا مچا دیا گیا اور تماشا مچانے کے بعد ان کو گجرات کی ایٹیس نے گرفتار کر دیا اب آپ یہ سوچئے کہ پورا بھاشر انٹرنیٹ پہ ایولیبل ہے کوئی بھی دھوڑ کے پڑ سکتا ہے اس بھاشر کو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کوئی بھی سن سکتا ہے اور پولیس نہیں سن پا رہی ہے جو پولیس گرفتار کرنے آئی ہے وہ جو سوشل میڈیا ٹرالز ہیں ان کے 30-36 سیکنڈ کے ویڈیو کے آدھار پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے ایٹیس نے باقاعدہ گرفتار کیا ہے ان کو جبکہ پورا ویڈیو ایولیبل ہے کوئی بھی اپنے کان سے اپنی آگ سے دیکھ سکتا ہے اپنے کان سے سن سکتا ہے اور صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ فلسطین اور باقی ساری جگہوں کی بات کر رہے ہیں وہ کہیں سے کوئی دھارمک ویڈویش پھیلانے والی بات نہیں کر رہے ہیں لیکن اب گرفتاری ہو گئی ہے تو پورا پروسس چلے گا اور پروسس آپ جانتے ہیں اس دیش میں کیسے چل رہا ہے وہ بتانے کے ضرورت نہیں